پروڈکشن آرڈر جاری شہباز شریف کی زمانت کے لیے نونڈیگ متحرک صلاح مشورے وقلہ کا پینل اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سے مشابت کے بعد عدالت سے رجوع کرے گا نیب نے شہباز شریف فواد حسن فواد آہد چیمہ راجہ کمرو الاسلام حافظ نومان مجاہد کامران و دیگر اہم شخصیات کو گرفتار کیا چار ہزار ایک سو چالیس ملین ریکاور کیے مختف سکینڈلز میں چار سو چار افراد کو گرفتار کیا نیب کی دو ہزار سترہ سے اب تک کی کارکردگی ریپورٹ جاری کون ان کون آؤٹ منتخب خلالیوں کے دل کی دھڑکنیں تیز وزیراعظم نے وفاق کی اور صوبائی وزراء کی کارکردگی سے مطالق اہم اگلاس آج اسلام آباد نے بولا لیا خراب کارکردگی پر خواہی وزراء سے خالمدان واپس لیے جانے کا بھی امکان بی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا ضمنی مارکہ انتخابی سرگرمیوں میں تیزی پولنگ عملے کی ڈیوٹیوں کا کام مکمل تیراسی پولنگ اسٹیشنز پر چار سو تینٹالیس پولنگ ایجنٹس ڈیوٹیاں دیں گے تحریک انصاف کے ملک اصد کھوکر نونڈی کے رانا خالد قادری سمیت گیارہ امیدوار مدے مقابل پی ٹی آئی کے خلاف دو بڑی جماعتیں متحد جیالوں نے لیگی امیدوار رانا خالد قادری کی حمایت کا اعلان کر دیا نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کچھ ثابت نہ ہوا پشاور میں پیچھتر ارب روپے لگا کر بھی میٹرو نہ چل سکی کھنڈر بنا دیا گیا ڈالر میں ریکارڈ اضافہ مہنگائی بے قابل گیس کی قیمت میں 350 فیصد بڑی جبکہ میسٹر کلین اپنی بہن علیمہ خان کے احساسوں کا بھی حساب دیں تگڑی تولنے والے پوری تولو جھوٹ بولنے سے قوم کا پیٹ نہیں بھرتا حمزہ شہباز کا درجمتہ میں کارکنان سے خطاب بولے پی پی ایک سو اٹسٹ میں ہمارا مقابلہ وہ چوری کرنے والوں سے ہے بی پی ایک سو اٹسٹ کا زنی الیکشن پی ٹی آئی کے امیدوار ملک اصد کھوکر بھی متحرک ایک اور سیٹ جیت کر کپتان کی جھولی میں ڈالنے کا زنہ حلقے میں اصد کھوکر کے علاوہ گیارہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ ملک اصد کھوکر کہتے ہیں عوام کے خدمات ہمارا مشن ہے ستر سال سے اشرافیاں اور عوام کا الگ الگ پاکستان ہے دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگایا سو روز اسی نعرے کے لیے کوشش کی وزیراعظم عمران خان نے میٹرم انتخابات کا اندیا نہیں دیا کارکردگی بہتر نہیں ہوگی تو وفاقی اور صوبائی وزراء تبدیل ہو سکتے ہیں سینیٹر ولید اقبال پی 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 ایک سو بابن کے طیقت ہولڈر حاجی ارشاد کے بھائی کے انتقال پر تازیر حدیم ان کے دن گزر گئے حکومت اب کچھ کر کے دکھائے حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مہنگائی کر دی وزراء کی آپس میں لڑائی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خطاب حقیقی جمہوریت میں ہی وزیروں سے سوال ہوتے ہیں ہم سے پہلے کسی حکومت نے اپنی سو روزاکار کردگی پیش نہیں کی گورنر بنجاب چودری محمد سرور کی لاہور اوپن پولو کب 2018 کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو بولے وزارت میں تبدیلیوں کی باتیں صرف میڈیا تک محدود ہیں ہم نے پانچ سال حکومت کرنی ہے ابھی ہمیں وقت دیں گورنر پنجاب نے گوڈز ٹرانسپورٹ کے وقت سے بھی ملاقات کی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا معاملہ حکومت اور بیروکریسی دو حصوں میں تقسیم پنجاب حکومت کے تین اجلاس بے نتیجہ خاتن چیف سیکرٹری اور سیکرٹری قانون کی مخالفت وزیرعالہ محمود الرشید اور مرادرات دیواریں گرانے کے حق میں دیواریں بسمار کرنی ہیں یا نہیں فیاض الحسن چوہان لا علم نکلے ادھر نام علوم وجوہات کی بنا پر گورنر ہاؤس کے دروازے دوپہر دو بجے ہی عوام کے لیے بند کر دیئے گئے انتظامیہ نے سیر کو آنے والی فیملیز کو گورنر ہاؤس سے نکال دیا دل روبا آدائیں دل کش پہناوے تیکھی انداز فلیٹیز ہاؤٹیل میں برائیڈل کٹیور فیشن ویک کا آخری روز حسیناؤں نے حسن کے جنبے دکھا کر ملالوٹ دیا اور فلیٹیز ہاؤٹیل میں دنیا نیوز کے سی او حاشم خان کی دعوت ولیمہ دنیا نیوز کے چیرمن نیامر محمود نے حاشم خان کو شادی کی مبارک بات دی ولیمہ کی تقریب میں دنیا نیوز کے منیجنگ ڈائریکٹر نوید کاشف ایچ آر ہے تسنیم آریز ایڈ آف لاہور نیوز سید صداقت علی شاہ ٹیکنیکل ہیڈز ارزو بیر رشید بیورو چیف دنیا نیوز ارسلان رفیق بھٹی معروف اداکار سوہل احمد اور اہم شخصیات کی شرک